اڈاب پریمیر پرو میں ویڈیو ایفیکٹس کے 18 فولڈرز ہیں اور ان 18 فولڈرز میں کل 140 ویڈیو ایفیکٹس ہیں اس ویڈیو سے سکل کیور پر ایک ایسی ویڈیو سیریز کا آغاز ہو رہا ہے جس میں آپ کو نہ صرف یہ تمام 140 ایفیکٹس تفصیل سے سکھائے جائیں گے بلکہ پریسیٹس کا استعمال اور ان ایفیکٹس سے کسٹم پریسیٹ بنانے کے طریقے بھی سکھائے جائیں گے پس اگر آپ ان 140 ایفیکٹس کی ساری سیریز کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھیں اور سنیں گے تو پھر آپ کی creative imagination آپ کے دل سے یہ بات نکلوائے گی کہ the possibilities are endless آج کی اسی ویڈیو میں ہم پہلے سکھیں گے کہ ویڈیو ایفیکٹس پینل کہاں ہوتا ہے اور کسی بھی ویڈیو ایفیکٹس کو کسی بھی ویجول پر کس کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اسے کنٹرول پینل میں کس طرح آرگنائز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم اسی ویڈیو سے ویڈیو ایفیکٹس کے پہلے فولڈر ایڈجسٹ کا آغاز کریں گے اور اس فولڈر کا پہلا ایفیکٹس سکھیں گے جس کا نام ہے extract let's dive in سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ایفیکٹ پینل کو تلاش کیسے کرتے ہیں اگر ایفیکٹ پینل نظر نہ آرہا ہو تو ہم اس کو ڈھونڈتے کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ایک شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں اور وہ ہے all plus shift plus 7 یہ آپ کا یہاں پر آ گیا ہے آپ کا ایفیکٹ پینل یہ اٹھارہ فولڈر ہیں اور ایک سو چاریس ایفیکٹس ہیں یہ آپ سب دیکھ سکیں یہ شارٹ کٹ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ ایک سادہ طریقہ سب سے یہ ہے کہ وینڈوز ورک سپیسز اور پھر آپ یہاں پہ ایفیکٹس میں جائیں گے یہاں پہ یہ شارٹ کٹ لکھا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عام طور پہ جب ہم ایڈیٹنگ والی ورک سپیس میں ہوتے ہیں یہ ایڈیٹنگ والی ورک سپیس میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایفیکٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اور یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی بھی سرچ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ ہوتے ہیں ایفیکٹس والی ورک سپیس پہ تو یہ ایفیکٹس آپ کے رائٹ سائیڈ پہ کسی بھی کلپ پہ کسی بھی ویجول پہ ایفیکٹس کو اپلائی کرنے کے بہت سے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو پانچ طریقے ان میں سے مین بنیادی پانچ طریقے بڑھاتی ہیں کسی بھی ایفیکٹس کو ایفیکٹ پینل سے آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور یہ کسی بھی ایفیکٹس کو جب اپلائی کریں گے تو یہاں پہ اس کا رنگ ایفیکس کا متغیر ہو جائے گا تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایفیکٹ لگ گیا ہے دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے اس ایفیکٹس کو اٹھائیں اور ایفیکٹس کنٹرول میں پھینکتے ہیں ایک تیسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کسی بھی ایفیکٹ کو اپلائی کرنے کا اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈجسمنٹ لیئر لے لیتے ہیں یہاں سے نیو آئیٹم اور ایڈجسمنٹ لیئر یہ ایڈجسمنٹ لیئر ایک ایسی لیئر ہوتی ہے کہ یہ آپ کسی بھی ویجولز کے اوپر یا مختلف لیئرز کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ایڈجسمنٹ لیئر کا یہ ہوتا ہے لیئر موجود ہوگی جو بھی ویجول موجود ہوگا اس پہ آپ کا یہ اس کے ایڈجسمنٹ لیئر کے اوپر لگنے والا ایفیکٹ اس کے اوپر بھی لگ جائے گا اور پھر ایڈجسمنٹ لیئر کا آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں پوری ویڈیو پہ بھی پھیلا سکتے ہیں جس جگہ پہ بھی آپ رکھیں گے اس جگہ کے نیچے وہ ایفیکٹ لگ جائے گا مثلا یہ ایک آشن بلر ہے یہ ہم اس کے اوپر ایڈجسمنٹ لیئر کے پر لگا جس حصے کے اوپر بھی یہ ایڈجسمنٹ لیئر موجود ہوگی اسی حصے پر یہ ایفیکٹ لگے گا اور اس کے علاوہ واقعی حصوں پر نہیں لگے گا یہ ایک کلپ ہے اس کے اوپر ہم نے اگر کوئی بھی ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کو ہم کپی پیس بھی کہا سکتے ہیں یہ ایفیکٹس کنٹرول میں جائیں گے اور اس کو کنٹرول سی کے ذریعے سے کپی پیس کپی کریں گے اور کنٹرول وی کے ذریعے سے ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور یہ ایفیکٹ یہاں پر آگیا ہے کپی پیس کے ذریعے سے بھی ایفیکٹس کو اپلائے کیا جا سکتا ہے بعض ایسے ایفیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کلپ کو سلیکٹ کر کے ٹائم لائن کے اوپر سے ہی منج کرتے ہیں جیسے فریم ہولڈ ہو گیا یا آپ کا ٹائم ری میپنگ گوارا ہو گیا یہ سب کچھ اس طریقے سے بھی ایفیکٹس کو اپلائے کیا جا سکتا ہے ایفیکٹس کو منج کیا جا سکتا ہے یہ ہو گئے ہمارے ایفیکٹس کو اپلائے کرنے کے پانچ مختلف الگ الگ طریقے ایفیکٹس کو کنٹرول کرنے کا جو مین پینل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایفیکٹس کنٹرول پینل یہ آپ کے سامنے ایفیکٹس کنٹرول پینل ہے پوزیشن، سکیل، روٹیشن، اینکر پوائنٹ، انٹی فلیکر فیلٹر اور اوپیسٹی اور ماسکنگ یہ سب ہر ایفیکٹ کے ساتھ ہی ان سب یہ بیسک پراپرٹیز کو ہم مینج کر سکتے ہیں ان کو ہم کی فریمز بھی اس ٹوگل اینیمیشن کے دریئے سے کی فریمز لگا کر اس ٹوگل اینیمیشن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی ایفیکٹ ہو تو وہ یہاں پہ اس کے یہ مین ہینڈلز ہیں اور اس کے علاوہ اس ایفیکٹ کے باقی سب یہ اس کے کنٹرولز بھی یہاں پر آ جاتے ہیں اینیمیشن کیا ہوتی ہے آپ کسی بھی ایفیکٹ کو کسی بھی چیز کو کس وقت سے کس وقت تک آپ اس کو اپلائی کریں گے یہاں پہ اس طرح ہے تو آگے جا کے آپ اس کو اگلی ٹائم پہ اس کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ اس طرح کی بلرینس ہوگی اور اگلے پوائنٹ پہ جا کے یہ بلرینس تبدیل ہوتی جائے گی یعنی یہ ٹائم فریم کے لحاظ سے یہ آپ کی اینیمیشن لگ جائے گی یہ حرکت پیدا ہو جائے گی اینیما ویسے بھی روح کو کہتے ہیں اور اس میں گویا کے جو ایک سٹیل ایمیج ہے یہ سٹیل چیز ہے اس میں ایک حرکت پیدا ہو جائے گی روح پیدا ہو جائے گی پھر ایفیکٹ کو آپ ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈلیٹ کرنے میں سمپل آپ یہاں پہ ایفیکٹس میں آئیں گے اور اس ایفیکٹ کے اوپر کلک کریں گے اور پھر اس کو ڈلیٹ کا بٹن نبا کر ڈلیٹ کرنے اور پھر مختلف ایفیکٹس کے ایٹریبیوٹس بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ریموو ایٹریبیوٹس یہ آپ کے سامنے ہے اس ریموو ایٹریبیوٹس سے آپ اپنی مرضی کے جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں اور جن کو رہنے دینا چاہیں گے ان کو آپ رکھ لیں گے اور جن کو ریموو کرنا ہے ان کو ریموو کرنا ہے اسی طرح آپ یہ کسی بھی ٹریک کو یہاں پہ ہائٹ کر سکتے ہیں لاغ کر سکتے ہیں ہائٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کے ایفیکٹس غائب ہو جائیں گے اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے ایفیکٹ کے اوپر یہ ویڈیو ایفیکٹس اور اس کے بعد ایڈجسٹ پہلا فولڈر پہلے فولڈر میں پہلا ایفیکٹ ہے ایکسٹریکٹ بلیک انپوٹ لیول سے ویڈیو بلیک ہوتی جائے گی بلیک انپوٹ بھڑتا جائے گا وائٹ انپوٹ سے یہ ویڈیو وائٹ ہوتی کی طرف جاتی جائے گی اور یہ صافٹ نس ہے یہ صافٹ نس بلیک اور وائٹ کے درمیان ایک فیدر کی طرح کا کام بھی کرتا ہے یا بلیک اور وائٹ کے درمیان جو گری کلر ہے جو ٹون ہے اس کا کام کرتا ہے یہ کام بلیک اینڈ وائٹ کا اور ایفیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے اور لیومیٹری کلر پینل سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ایفیکٹ میں خاص بات یہ ہے یہ آپ کو بلیک وائٹ اور گری کو الگ الگ طریقے سے اور اپنی پورے کنٹرول کے ساتھ آپ اس کو الگ الگ مینج کر سکتے ہیں جس طرح کا بلیک لینا ہے جس طرح کا آپ نے جس حد تک لینا ہے اور جس حد تک وائٹ لینا ہے ان سب کو آپ مینج کر سکتے ہیں اور گری کو بھی منیج کر سکتے ہیں اب مثلا ہم نے یہ اپنی مرضی سے اس کو یہاں پہ اس کی اٹریبیوشن کو ہم نے یہاں پہ رکھا اور انورٹ بھی کر سکتے ہیں انورٹ سے وہ اولٹ ہو جائے گا ریورس ہو جائے گا اب اس کے اوپر ہم ایک اور کلپ لے کے آتے ہیں اب اس اوپر والی لیئر کو جو ہم نے پھولوں کا یا یہ ایک بہت اچھا سا سینج لے کے آئے ہیں اس کے ہم صرف بلینڈنگ موڈ کو چینج کریں گے ملٹی پلائی کرنے یا نائٹن کرنے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیارا سا زبادہ سا سٹینسل سا لک آگیا ہے اور یہ دونوں سین آپس میں مرج ہو چکے ہیں ملٹی لیئرز پر کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے یہ ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اور کلپ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ایکسٹریکٹ ایفیکٹ کو اپلائی کریں اور ایکسٹریکٹ ایفیکٹ کو اپلائی کر کے ہم اس کو اپنی مرجی کے لئے ڈھال سکتے ہیں سافٹنیس بلیک انپوٹ اور وائٹ انپوٹ کو مینز کر کے اب ہم اس کے اوپر بھی ایک اور کلپ لاتے ہیں جیسے یہ ریمبو ٹائپ کلرز موسٹف کلرز جو ہیں ایک کلر ویل ہے اب اس کے بھی ہم نے بلیننگ موڈ سے کھیلنا ہے ڈارکن بلیننگ موڈ بھی ہم اس کو رکھتے ہیں وہ سارے آپشن جو ہر ایفیکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہاں پہ آپ انیمیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک ماسک بناتے ہیں اور ماسک کے ذریعے اس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں یہ ہم نے ماسک لے لیا اور یہ اس کلر کلرائز ویڈیو پہ ہم نے یہ لگا دیا ماسک اب اس ماسک کو ہم ماسک بات کو اینیمیٹ کر کے مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے گوگل اینیمیشن آغاز کیا اور پھر ہم نے ٹریکنگ شروع کر دی اس چہرے کی ٹریکنگ ماسک کے ذریعے سے ہوگی یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے اس چہرے کے اوپر وہ کلر لائے چکے ہیں اور اس کو ہم وزید بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے ایکسپورٹ کر کے یہ آپ کو ریزلٹ آپ اس کا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بہترین سا پیارا سا ریزلٹ کریٹ ہو چکا ہے یہ تھا ہمارا پہلا ایفیکٹ اڈاپ پریمیر پرو کے اندر ایک سو انتالیس ایفیکٹ ابھی باقی ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیولز ویڈیو ایفیکٹ کو ایڈجسٹ فولڈر میں اور اس کے بعد ہم ایک ایک ایفیکٹ کر کے اس تمام کے تمام ویڈیو ایفیکٹ کو دکھاتے جائیں گے سو ملتے ہیں لیولز ویڈیو ایفیکٹ والی نیکسٹ ویڈیو میں